اسلام علیکم جی میں ہوں علی مرحم اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ریویو سب سے پہلے تمہیں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ گزشتہ دو دن ہمارا ریویو نہیں آسکا تو اس کی کیا وجہ تھی اس کی دو وجہات تھی پہلی وجہ یہ تھی کہ علامہ خادم حسین رزوی صاحب کا اچانک انتقال ہو گیا اور کیونکہ ہم نے اپنے چینل پر وہ خبر بریک کی تھی اور اس وقت کی تھی جب یوٹیوب پر یہ خبر ابھی اتنے ماس لیول پر بریک نہیں ہوئی تھی تو ایٹس کوائٹ انیتھیکل کہ ہم ایک طرف ان کی انچانک انتقال کی خبر دے رہے ہیں اور اگلے ہی دن یا اسی دن ہم کوئی ڈراما ریویو بھی کریں دوسری وجہ یہ تھی کہ میرے پڑوس میں دو ایکسیڈنٹل دیتس ہو گئیں دونوں ہی جوان دیتس تھیں دونوں میرے دوست تھے کولیکس تھے بیسیکلی اور بھائی تھے اور یقین نہیں آرہا تھا کہ زندگی سے بھرپور دونوں ہی شخصیات اس طرح ہمیں چھوڑ کر چلی جائیں گی اور کافور ہو جائیں گی تو اس صورتحال میں اس تمام صورتحال میں دماغ کے تاروں سے کوئی سر نکلنا بہت ہی مشکل تھا ابھی بھی اس لیول کی اٹنشن اور اس لیول کی کانسٹنٹریشن نہیں ہے لیکن چونکہ دو دن کا وقفہ آ چکا تھا تو اب میرا خیال تھا کہ اس کو کانٹینیو کیا جاتا اور اس کام کو اپنے ریویو کے سلسلے کو چلا جاتا اس طرح انہوں نے زبائش بھی گاہے بگاہے تھوڑے تھوڑے سینز اس کے دیکھے اور انشاءاللہ جب اگلی ہفتے ہم زبائش کا ریویو کریں گے تو ان کے بارے میں ضرور بات کریں گے اب بڑھتے ہیں مشک ڈرامے کے اوپر تو مشک ڈراما جیسا کہ ہم نے پہلے پچھلے ویک میں جو ہم نے مشک ڈراما سیریل کا ریویو کیا تھا اس کی جو ہماری نیکس اپیسوڈ کی پرڈکشن تھی وہ بھی بھی یوٹیو پر پڑھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آدم جو ہیں وہ اگلی قسط میں اغواہ ہونے والے ہیں اور وہ روشنی کو بچا کر لے جانے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے فیل وقت تو ہم سب نے لاسٹ کل کی اپیسوڈ میں دیکھا کہ آدم جو ہیں وہ اغواہ ہو گئے ہیں ایک حساب سے کیونکہ وہ روی باجی کے جو گھر تھا وہاں سے روشنی کو بچانے کے لئے گئے لیکن وہ بچا نہیں پائے کسی نے ان کے سر پر ڈنڈا مارا اور وہ وہیں پر جو ہے وہ گر گئے اور روی باجی نے انہیں باند دیا اور اس کے علاوہ جو میجر ہیپننگز تھی وہ یہ تھی کہ وہ خط جو کہ روشنی کے بائی فرنڈ نے بھیجا ہے اس کے باپ کے نام پر اس کے گھر وہ اس کی ماں پڑتی ہے اور میرا خیال ہے کہ تائی کی ایکٹنگ ہے اس ڈرامے میں جساں وہ روئی ہیں بہت خوبصورت اور بس بسکلی جہاں جب وہ جا کر اپنے ہزبنڈ کو مارتی ہیں that is very good very very good excellent ایکٹنگ تھی اور تائی نے ریل فیل کرائی ہے وہ بات اور یہ بھی دکھایا گیا کہ آدم کے گھر والے پریشان ہیں اور وہ بار بار یہ دیکھ رہے ہیں کہ آدم کا فون کیوں پانچ گھنٹے سے بند ہے تو ہر بندہ اپنے اندازے لگا رہا ہے کہ شاید سو گیا ہوگا چارجنگ نہیں ہوگی یہ وہ تو اوورال ایک اچھی اپیسوڈ تھی اس ہی اپیسوڈ میں مہک جو ہے وہ بھی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں نے اپنے دالزان کو یہ بتا جنا ہے کہ یہ بچہ بسکلی میرا ہے لیکن جرسی وہ بتانے لگتی ڈاکٹر صاحب آتے ہیں چیک اپ کے لئے اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو مزید صدمہ مد دیجے گا بھی صورتحال ان کی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی اچھا اس ساری اپیسوڈ میں جو سب سے بہتر اور سب سے اچھی چیز مجھے لگی وہ یہ تھی کہ اروہ حسین کی ایکٹنگ بہت اچھی تھی اس ڈرامے میں اروہ حسین نے بڑا پیارا کردار وہ اوورالی وہ کردار بہت ہی اچھا ہے اور کچھ اروہ حسین جو ہیں وہ اس کو چار جان لگا دیتی ہیں اس اپیسوڈ میں وہ بڑے مزہ مزہ کے ڈائلوگز ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی کسی کے لئے دعا نہیں کی لیکن آج پہلے دفعہ دعا کر رہی ہوں جن کے لئے نہیں کی تھی بد دعائیں کی تھی وہ اصل میں ہے بھی بد دعاوں کی حق دار تھے لیکن جو یہ آدم ہے یہ دعاوں کا حق دار ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اروہ کا کریکٹر بھی جو ہے وہ گری سے اب میرا خیال ہے کہ وہ جو ہے وہ پیرائے میں جاتا جا رہا ہے تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اروہ کا کردار ہمیں جو کہ گوڈی کا کردار ہے تو اب دیکھنا ہی ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے لگ یہ رہا ہے کہ اروہ اور عمران اشرف کا پیچپ نہیں ہو پائے گا اس اپیسوڈ میں شاہان جو ہے جو کہ مہک کا ہزبند ہے اس کا بھی نکاح تیہ ہو گیا وہاں بھی بڑا پیارا وہ کہتا ہے کہ ہم جب مریں گے تو سب سے پہلے خدا کو اپنا مو دکھائیں گے تو اپنے ان چودری صاحب کو کہتا ہے کہ کیا آپ کیا دکھائیں گے تو اس ڈرامے میں اوورال سٹوری ایک عام سی سٹوری ہے بہت خاص سٹوری نہیں ہے لیکن عمران اشرف کے ڈائلوگز اس سٹوری کو چار چاند لگا رہے ہیں اور سٹوری کو مزید اچھا اور خوبصورت ہمارے سامنے اور جو احسن تالش ہیں اس کے ڈائریکٹر انہوں نے بھی بہت خوبصورتی سے اسے پلے کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اپیسوڈ بڑی اچھی تھی بڑی ہیپننگ سے فل آف ہیپننگز تھی اور اب دیکھیں گے نیکس اپیسوڈ میں کہ کیا ہوتا ہے اور کیا عمران اشرف چھوٹ جائیں گے اس کی قید سے یا نہیں مجھے لگتا ہے کہ نیکس اپیسوڈ میں عمران اشرف جو ہیں وہ اس قید سے چھوٹ جائیں گے جو کہ روبی باجی کی قید میں وہ ہیں اور روشنی کو بھی بچا کر لے آئیں گے اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آپ کو ڈراما کیسے لگ رہا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ